اللہ السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل اینڈ سی ایکسپرٹس تو آج اس چینل پر یہ میری پہلی ویڈیو ہے تو میرے نے پہلی یہاں پر اپنی انٹرڈکٹیو ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی مہر یہ جوب آئی تھی تو سوچا پہلے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں تو خیر میں تھوڑا اپنی چینل کا انٹرڈکشن دینا چاہوں گا جاتا کہ میری چینل کے نام سے ظاہر ہے کہ ای اینڈ سی ایڈیوکیشن اینڈ کیریئر ایکسپرٹس تو یہ وہ لوگ جن کی ایفرٹ سے یہ چینل بنا ہے اور جو مجھے پرسنلی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کس مقصد کے لیے بنائے عام طور پر جب آپ ایف ایسی یا انٹرمیڈیٹ کرتے ہو تو اس کے بہت آگے یونیورسٹی میں اڈمیشن لینا چاہتے تو پاپر دائیٹنس نہ ہونے کی وجہ سے بہتر یونیورسٹی یا پھر ٹیسٹ کے نہ پتا ہونے کی وجہ سے کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ اچھی یونیورسٹی میں اڈمیشن نہیں مل پاتا تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ساری انفرمیشن دی جائے گی جس کے فالو کرتے ہوئے آپ لوگ آگے اپنے کیریئر اور اپنی انٹرسٹ کے حساب سے فیل کا انتخاب کر سکتے ہیں غیر اس کے علاوہ آگے جو ہماری ویڈیوز آئیں گی وہ کل پھر ایک میں جو کے بارے میں ویڈیو پلوٹ کروں گا بہتر ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں تو بہت سے لوگ جو آرمی جوائن کرنا چاہتے ہیں جن کی خواہش ہے کہ وہ آرمی کو جوائن کریں ہم طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی بس پاکستان آرمی یا پھر پاکستان ایر فورس یا پاکستان نیوی کا نام ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے آرمی کے کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ یونی فارم بے شک نہیں ہوتا مگر ان کا پروٹوکول آرمی کے یونی فارم والوں سے یعنی کہ ورطی والوں سے زیادہ ہوتا ہے اور ان کی سیلری بھی ان سے زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ پاکستان آٹومک انرجی کمیشن پاکستان آرڈنرز فیکٹری یعنی کہ جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے اور اس کے علاوہ ملٹی انجنرنگ سروسز یہ ایسے اداریاں ہیں جن کا پروٹوکول اور سیلریز دوسرے آرمی کے دوسرے انسٹیٹوٹ سے زیادہ ہوتی ہیں تو آپ لوگ اس میں اپلائی کریں آج جو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی بڑی پیمانے پر چوبز کی انانونسمنٹ کی گئی ہیں جس کے لیے ڈاکٹر انجینئر میٹل والے ڈی اے والے ایف ایف ایسی والے تقریبا ہر فیلڈ کا بندہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور یہ تقریبا 1502 کے قریب نشستے بنتی ہیں تو آپ اس میں اپلائی کریں اب ہم اس کا دیکھیں گے کہ اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے تو اس پروسس کو دیکھیں گے تو اپلائی مطلقہ اتنا زیادہ مشکل نہیں آئے آپ نے سمپلی سب سے پہلے اس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے ویب سائٹ میں آپ کو نیچے لنک کے ڈسکرپشن میں بھی لنک پروائٹ کر دوں گا تو سب سے پہلے اٹومیٹکلی میرے پاس اوپن ہوگی ہے لیکن میں اس کو آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں بیک جا کر تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ جانا ہے www.pof.gov.pl کہ یہ ویب سائٹ آپ نے اس کو گوگل میں سرچ کرنا ہے ساتھی پاکسان آرڈینٹس فیکٹری آ جائے گا تو آپ نے جیسے اس کو کلک کریں گے تو یہ سوائٹ کا نوٹس آجے گا تو آپ اسی طرح اپنی افاظت کریں اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی افاظت کریں تو اللہ پاک اس ربا سے ہمیں محفوظ رکھیں خیر اس کو ہم کلک کینسل کر دیں گے پڑھ کے اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کی ویب سائٹ پر آ جائے گا تو یہاں پہ نیچے اس کی ڈسکرپشن میں مجود ہے کہ اس کے جو چیرمین ہے وہ لیکٹرنل بلال اکبر ہے جن کی پرسنالٹی کے بارے میں سر جانتے ہیں اور نیچے ان کی سرویسز پروائیڈ کی گئے اسی طرح ان کی جوسری ڈیٹیل آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں خیر اب ہم اپنے اپلائی کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ جو باکس ہے دو باکس مجود ہے ایک ہے بی پی ایس سیونٹین اور ایٹنگ کے لیے ایڈ میں سے اپنے کرائیٹریہ کے حساب سے اپنی پوسٹ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کافی زیادہ ہے اس کی میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں مہتصر بتا رہا ہوں تو سب سے پہلے جو کولم ہے وہ بتا رہے ہیں سیریل نمبر ون جو ہے دوسرا کولم اس کے بتا رہا ہے پوسٹ آویلیبیلیٹی کے بارے میں تیسرا نمبر اس کا بتا رہا ہے بی پی ایس یعنی کی سکیل ریٹ جس کی بیس پہ گورنمنٹ کے دارے اسی بیس پہ پہ دیتے ہیں چوتھا آپ کے کولیفکیشن لیجیبیلیٹی کرائیٹریہ اس کے بعد آپ کی ایج پھر اس کے بعد آپ کا بتایا جائے گا کوٹا ڈیسٹریبیشن یعنی کون سے صوبے کے لوگ کس اوست کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو خیر اسی طرح جو ہمارے پاس ہم اس کو اپلائی کریں گے تو ہم دیکھ لیں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ مینجر فائر فائٹنگ ان کے لیے ہے تو جس کا بی پی ایس ایٹین ہے یعنی کہ یہ گیزیٹیٹ افیسر کی جو ہے تو یہاں پہ ہم اس کا کرائیٹریہ پڑھائیں گے تو یہ دیکھیں کہ اس کے لیے آپ کو انجینئر ہونا ضروری ہے یعنی کہ آپ کے پاس پی ایسی کا نمبر ہو لیکن یہاں پہ منشن نہیں کیا گیا کہ کون سے فیلڈ کا انجینئر ہو تو آپ کسی بھی مطلب کے فیلڈ کا انجینئر ہو لیکن اس کے ساتھ آپ کو شرط رکھی گئی ہے کہ آپ کے پاس ایک سال کا فائر ٹیکنولوجی کا ڈپلومہ ہو اور آپ کے پاس فائی وی ایر ایکسپیرینس فائر فائٹنگ کے بارے میں یعنی کہ جو ریسکیو والے ہیں جو ریسکیو میں فائر فائٹر ہے اگر وہ اتنی ایڈوکیشن رکھتے ہیں تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دوسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے سپیشلسٹ ہیں جو ہمارے پاس ٹھیک ہے ان کی پوسٹس گیون ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایم بی بی ایس ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے ایم بی بی ایس یعنی کہ پی ایم ڈی سی سے ریکنیزیشن ہونا لازمی ہے تو اگر ادر ویز اگر آپ کے پاس پی ایم ڈی سی نمبر نہیں ہے تو ایم بی بی ایس کیا ہے جیسے بھی چائنہ یا رشیہ سے کر گیا تھے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے تو اسی طرح یہ باقی پوسٹس کے بارے میں آپ دیکھ لیں گے جس طرح یہ ایسسٹنٹ مینجر ٹیکنیکل کے تو اس میں بی ایس انجنرنگ اور بی ایس ٹیک دونوں والے اپلائی کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ پی ایسی نمبر کا منچن ہوتا تو صرف انجنرنگ والے کر سکتے تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہاں پہ پنجاب کے پی کے سینڈ اور یہ سینڈیو کا مطلب ہے سینڈربن ہے اور سینڈار کا مطلب ہے سینڈرورہ لے رہیے کے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ باقی پوسٹس کو دیکھ لیں گے آپ پڑھ لیں گے کیونکہ اگر میں اس کے بارے میں بتاتا رہا تو پھر یہ ساری ساری ویڈیو اس پر ہی گزر جائے گی تو آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیے گا اور اپنے کرائیٹریے کے ساتھ سے اپنی پوسٹ دیکھ لیجئے اس کے بعد یہ امپورٹن نوٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں گے وومن ڈیسیبیلیٹی منورٹی کوٹا یعنی کہ جو خواتین ہیں اور جو منورٹی ہیں ان کو کوٹا بیس پر ان کی سیلیکشن ہوگی اور باقی ان کے بارے میں نیچے یہ ساری بتایا گیا ہے کہ جو منورٹی ہیں یا ڈیسیبل ہیں ان کا مطلب کہ کون سی پوسٹس کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں سیریل نمبر آگے انسو منشن کیا ہے کہ سترہ تئیس تیس اور چونتیس سیریل نمبر کے دیسیبیلیٹی جب پرسن ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح نیچے یہ لاسٹ ایٹ بھی منشن ہے تو آپ کی ایج اس دیٹ تک ہونا ضروری ہے ایج لیمٹ کے اندر اگر آپ کے پاس دیٹ زیادہ بھی ہے تو آپ این نو سیگ کے ذریعے ان کو بتا سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو ریلیکسیشن دے سکتے ہیں خیر ہم اپلائی کی طرف آتے ہیں تو یہ دو بوکس گیون ہیں ان دونوں کے فارم سیم ہی ہیں کوئی اس میں خاص ڈیفرنس نہیں ہیں لیکن فرق صرف یہاں پہ یہی ہے کہ جو بی بی ایس سیونٹین اور ایٹی اس میں کچھ آپ کو اپنی اضافی ڈگریز کو منشن کرنا پڑتا ہے باقی فارم دونوں سیم ہیں کسی طرح کا ان میں کسی طرح کوئی ڈیفرنس نہیں ہاں یہاں پہ جو بی بی ایس سیونٹین اور ایٹی ہیں اس میں آپ کو ایک کولم کم ملے گا یعنی کہ ایک باکس کم ملے گا وہ ہے سکیلز کا یہ شارٹ کورسز ہیں لیکن اس میں وہ باکس ملے گا پھر ہم اپنے فارم کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے پوسٹ اپلائیڈ کریں گے آپ اپنے کریٹری کے حساب سے یہاں پہ پوسٹ کو سیلیکٹ کریں گے تو میں اس کو یہاں پہ یہاں سے کوئی بھی ایک پوسٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے میں اسسٹن پرائیوٹ سیکٹری کی پوسٹ کر لیتا ہوں کیونکہ میرا کریٹری اس پہ پورا اترتا ہے تو اس کے بعد یہ جو سٹیٹس ہے یہاں پہ پریشر کا مطلب اگر کوئی ایکسپیرینس نہیں اگر آپ یہاں پہ امپلائی ہیں گورنمنٹ امپلائی اگر آپ کسی سرکاری ملازم ہیں تو یہ سیلیکٹ کریں گے اور اگر آپ ایک سروس میں نے یعنی ریٹائر ہو چکے ہیں کیسے تو آپ وہ سیلیکٹ ہونے خیر امپلائیس سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا سین ایسی نمبر لکھیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا ریلیجن منشن کریں گے جو بھی ہیں اور یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے یاد رکھیں نام وہ لکھیں Coviddfdfdfdfdf extremes اور اگر آپ کی اگر کسی óب نہیں ہے تو نو کریں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ کسی ایسے کے بندے کے بیٹے یہ بیٹی ہیں پھر بیوہ وغیرہ تو نہیں کہ جو سروس کے دوران جس کی ڈیتھ ہوگی ہو تو اگر نہیں تو اگر تو آپ اس کے بیٹے ہیں تو سن اگر تو بیٹی ہیں تو ڈاٹر ٹھیک اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا ڈسٹرک سیلیکٹ کرنا ہے ڈومی سیل جس آپ کے ڈسٹرک ہے تو آپ سیلیکٹ کریں گے تو جیسے ہی آپ اپنی اس ریسٹ میں سے کوئی بھی اپنا دیکھ لیں جو آپ کا ڈومی سیل ڈسٹرک اس کو سیلیکٹ کریں گے میں یہاں لودھرہ سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس کے ساتھ آٹومیٹکلی ڈومی سیل پروزن سیلیکٹ ہو جے گے جو آپ ڈسٹرک سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آجیں گے جینڈر پہ یہاں سے آپ اپنا جینڈر سیلیکٹ کریں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ اپنی ڈیٹ آف برت جس میں سب سے پہلے یئر پھر اس کے بعد منت پھر ڈیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دوسری انفرمیشن یہ سب سے زیادہ امپورٹن ہے یہاں پہ آپ اپنا موبائل نمبر لکھیں گے یاد رکھیں وہ نمبر لکھنے جس میں آپ ایکٹیو ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنا لکھیں اور یہاں پہ آپ اپنے پیرنٹس کا لکھ دیں کسی ایک کا جو ایکٹیو نمبر کے بعد اپنا سیٹی مینشن کریں گے تو یاد رکھیں کچھ سیٹی اس لسٹ میں موجود نہیں ہے اپنے گھبرانہ نہیں ہے تو آپ نے جو اپنا ڈومیسیل ڈسٹرک سیلیکٹ کیا ہے اگر آپ کا سیٹی اس لسٹ میں مینشن نہیں ہے تو آپ اپنا ڈومیسیل ڈسٹرک ہی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ آپ اپنے ٹیسٹ جو ہے سینٹر کو سیلیکٹ کرنا یہ چار شہر ہے واک اینٹ لہور کراچی اور کوئٹا اس کے بعد یہاں پہ ہم آ جائیں گے یہاں سے ہم سیلیکٹ کریں اس کے بعد یہاں پہ پوسٹل اڈریس جو آپ کا میل اڈریس جو لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا وہ اڈریس لکھنا ہے جو پرمینٹ ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنی اکیڈمیک انفرمیشن دیں گے یہاں پہ آپ اپنا ڈگری ٹائٹل مطلق ہے آپ نے میٹرک کی ہے یا کوئی اور ڈگری کی ہے لیول یا او لیول تو یہاں پہ لکھ دیں گے میٹرک وہ مینشن کر دیں گے ڈگری ٹائٹل یہاں پہ ڈسپلن بتائیں گے یعنی کہ آر سے سائنس تو وہ آپ مینشن کر دیں گے آگے آپ تو اسی طرح ایف ایسی ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ اپنی ہائٹ سکینڈری ڈی ای ای ایف ایسی جو بھی کہ وہ مینشن کر دیں گے تو یہاں پہ اگر آئیکوم کی ہے کامریس اگر تو ایف ایسی کی سائنس سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اور آگے اسی طرح نمبر اور پھر ٹوٹل نمبر لکھ دیں گے یہ گریجویشن جو ٹوٹین ایئر ہے یہ بیس بی ایسی ٹوئیئر پروگرام والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ جنہوں نے ٹوئیئر پروگرام کیا ہے تو اگر انہوں نے بی ایسی تو وہ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اپنا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ وہ اپنے نمبر اور ٹوٹل نم 戲 کو 우لیکن کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ گریجویشن جو بی ایسی ٹواریئر والے ہیں وہ میسی ٹوٹل اتے ہیں جو دو سال欸 کے بعد اسے مسے ٹوپر کھر ہوتا ہے تو گریجویٹ ایچ کا مطلب ہےwałنا ٹھیک ہے تو یہ بی ایشیہ ٹوڈیئر کا پروگرام کھر américنٹ ہے تو اس کے بعد جو ماسٹر کرتے ہیں ماسی دو سال بئی اسی کے بعد وہ ماسٹر و سے ٹوٹل نمبر اسی کے بعد سکنین کریں یارے پھر اینahaha αυτό مس candidate ، ٹھیک ہے تو یہ ایچے کا مطلب ہے owners یعن کے لیے بی ایس اور یا رن trèsDE professional کے بعد وہ اسی طرح آپ نا ڈسسیپلن اس لیٹک کرلیں گے اور پھر آپنا سیجی پر توٹل سیجی پی ایس کرلیں گے یاد رکھے کے بی ایس جو فورش ہو ری продا ہے وہwards ہوتا ہے جند لوگی ایس توی لیور رکھتا ہے وہ بھی اس防س ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے بعد ایمیسی ضروری ہوتی ہے اس کے بعد آپ ایم فل وغیرہ اس لیکٹ کریں گے یا پھر ایمی کئے تو نیچے آپ مینشن کر دیں گے اس کو اسی طرح پی ایچڈی کیا یا ادھر کورس اگر آپ نے کچھ شارٹ کورس کیا کمپیوٹر وغیرہ کا وہ مینشن کر دیں گے جیسے یہاں پہ ٹریننگ کورس اور یہاں پہ آگے وہ اپنا کورس کا نام اور یہاں پہ جتنے آپ نے اس میں مارکس کیا گیا ٹوٹل مارکس نیچے آپ آجائیں ورک ایکسپیرینس پہ اگر آپ نے کئی سرکاری ملازم رہے ہیں یا کسی کب تک آپ نے وہ جو جاری کی ٹھیک اس کے بار یہاں پہ آپ نے بتا دینا سکل سکل میں آپ نے اگر آپ کے پاس ایسی کوئی سکل ہے لیکن سیٹیف کرد نہیں ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ ادھر کا آپشن چوز کر سکتے ہیں اور آگے اس کے بارے میں تھوڑی سے ڈسکلپشن بتا دیں اس کے بعد آپ نے ٹک سلیکٹ کرنے ہیں اور آپ کا فارم سممیٹ ہو جائے گا اب جیسے ہی آپ کا فارم سممیٹ ہوگا تو کچھ اس طرح کی آپ کو انفرمیشن آ جائے گی یعنی کہ اس طرح کا کہ آپ کا فارم ٹینکیو فور مسٹر جو بھی ہے وہ آپ کا فارم سممیٹ ہو چکا ہے تو آپ کا فارم سممیٹ ہو چکا ہے تو اس میں اپلائی کریں اور اپلائی کرنے کے بعد اپنا میسج کا ویٹ کریں ٹیسٹ کے لیے یا پھر ایمیل کے ذریعے یا پھر بائی پوسٹ آپ کو تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب اور لائک شیئر کریں اور اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس وبا سے دور رکھیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی